الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو وصلاة 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 وعلام اللہ نبی عبادہ عیدر آباد ہندوستان میں آبی ریلہ سیلاب کی وجہ سے حالت انتہائی تشویش ناک ہے کئی ایک گھر برباد ہوئے ہیں کئی ایک اموات ہوئی ہیں کئی ایک افراد زخبی ہوئے ہیں مالی اور جانی نقصانات کی اطلاعات ہیں لوگ انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں ایسے موقع پر تمام دنیا کے انسانوں کو اس پر توجہ دینی چاہیے اور بالخصوص ہم مسلمانوں کو بلا تفریق دین بلا تفریق مذہب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جس ہاتھ تک ممکن ہو امداد جمع کریں ان تک پہنچائیں عراشن پہنچا سکتے ہوں پستر پہنچا سکتے ہوں خیمے پہنچا سکتے ہوں رہائش کے انتظام کر سکتے ہوں عدویات کی ضرورت ہو جو جو چیزیں ان کو مطلوب ہوں ان تک پہنچانی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا کرنی چاہیے اس سیلاب میں جو دنیا سے رخصت ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کے بسماندگان وہ صبر جمیل اطاف فرمائے اور جو لوگ امراض کا شکار ہوئے یا حادثے میں آ کر جان سے بچ گئے لیکن دیگر تکالیف کے اندر مبتلا ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آفیت کا معاملہ فرمائے اللہ تعالیٰ صحت تا فرمائے ان کے بارے میں تو یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے الوطہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو یہ نہیں ہوا تو ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرنی چاہیے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے تو میں تمام حضرات خواتین سے گزارش کروں گا ان کے ساتھ امداد کا سلسلہ شروع فرمائیں اور جو شروع فرما چکے ہیں وہ مزید اس پر محنت کریں اور ان کے لئے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ فیت کا معنی فرمائے اللہ تعالیٰ بقیہ حضرات کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو رسمِ حلاق نہ فرمائے ہماری اولاد ہمارے گھروں ہمارے جان اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور عمال کی حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ